السلام علیکم ابھی دیکھو بھائی سب سوفا ہے ابھی سوفا نیا لائی تھی تو ابھی یہ سوفا چینج کروا رہی ہے سب جا رہا ہوں ابھی اس کو خیریہ میں ڈالنے نئی لوگ کے گھر سے جو بھی سامان نکلتا ہے وہ اس کو خیریہ میں ڈال دیتے ہیں مطلب وہاں سب ایک کمپنی جیسا ہے تو اس کو مطلب کیا رہتا ہے کہ وہاں جو بھی گریب آتا ہے بھی جا رہا ہوں وہاں سے اپنا جس کو جو چاہیے وہ لے لیتا ہے وہ لوگ تھوڑا اس کو کلین کر دیتے ہیں وہ خیریہ میں ساف آف کر کے اچھے سے مطلب اس کو پھر جو بھی گریب آتا ہے جیسے وہ آ کے وہاں سے اٹھا لے جاتا ہے کپڑا ہو کچھ بھی ہو سب یہ لوگ وہی خیریہ میں ہی ڈالتے ہیں خیریہ میں ڈالتے ہیں وہاں سے سب کپڑا ہو پڑا جو بھی رہتا ہے سب جھوٹا چپل کپڑا سب کچھ جتنا ان لوگ کے گھر سے نکلتا ہے ہر چیز وہ لے جا کے مطلب وہاں پھیکتے نہیں ہیں مطلب ایسے اٹھا کے لے جاؤ وہاں کھیریہ ہے اس میں ڈالتے ہیں جو گریب مطلب ایک کمپنی ہے گریب بلکر اس کے اندر مطلب سب کپڑا مطلب جو بھی جتنے سعودی ہیں جو مطلب دان بولتے ہیں نا دان کرنا تو یہ لوگ جو پورانا ہو جاتا ہے نکالتے ہیں جیسے دو چار مہینے چھ مہینے وہ کپڑا لے جا کے وہاں سوفا ہو فراس ہو ہر ایک چیز مطلب لے جا کے وہ خیریہ میں ڈال دیتے ہیں ابھی میرے پیچھے میں نے لاغتا ہے سوفا سوفا سیٹ ہے پورا چھے کورسی ہے سب یہی سب ہے اسے لے جا کے خیریہ میں ڈال اب وہاں پہ بچارہ جو گریب آئے گا وہ لے کے جائے گا لب بہت آتے رہتے گریب یہ جا رہا ہوں بس پہنچنے والا ہوں بھائی وہاں پہ اس کو چھوڑنا ہے چھوڑ کے پھر آنا یہ دوسرا چار کورسی ہے وہ بھی رہ اٹھا کے اتر ڈال دیں گے کوئی بچارے گریب آتے ہیں وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں تھوڑا ساف سخائی کر لیتے ہیں یہ ہے خیریہ تر ڈال دو موسکل نہیں رہتا ہے دکھ گیا دکھ گیا یہاں سب داری کھڑی یہ بچارے جو گریہ اللہ وہ فی آدھا ہے ممکن رکھتا فیش ماما ہے معلوم 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 مشکل ہے 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 موجود موسکل خلاص بس بھئی یہ ہے خیریہ دیکھو سمجھ در کاری میں سب لوگ بیٹھی ہیں دیکھو یہاں سب لیڈیس لوگ بیٹھی ہیں جو گریب رہتی ہیں بیچاری وہ بورا وہ لوگ بیچاری لے لیتی ہیں اور گئے ہیں اچھا ہے یار ملک فالتو فیکنے سے اچھا ہے ملک اچھا ہی رہتا بس خالی گندہ ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے مطلب یہ یہاں ڈال دیتی ہیں تو وہ جو بھی جو گھر دیکھایا اس میں مطلب سب کام کرنے والے رہتے ہیں تو وہ پورا ساف کر دیتے ہیں مطلب اس کو کلین کرتے ہیں پورا کلین کرنے کے بعد دیا بہت سے رہتی ہیں ایسے اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہیں بعد میں پھر وہ اپنا خود گھر پہ جا کے کلین کر لیتی ہیں اور کلین ہو جاتا ہے یار یہاں مسین ہے سب پانی مارو اور پورا سب ڈال کے اس کو کلین کرنے والا مسین رہتا ہے وہ پورا مار دو وہ پورا سوفے کا پانی شوک لیتا ہے تو مشکل نہیں رہتا ہے اس میں سب سب ٹھیک ہی رہتا ہے بھائی اور یہ ہے ادھر کا کالیج بہت بڑا ہے کالیج بھائی یہ خالی لیٹیس لوگ کا کالیج تھا یہاں ایسا نہیں ہے یہ مطلب ساتھ میں سب لڑکے لوگ کا لڑکے لوگ کا الگ ہے لڑکی لوگ کا کالیج الگ ہے اس کے بگل میں ہے یہ خیریہ ابھی اپنے چل رہے ہیں روم پہ روم پہ جانے کے بعد وہاں سے دوسرا چار گرسی اٹھائیں گے اس کو ڈالیں گے گاڑی میں پھر لے کے آئیں گے ادھر چھوڑیں گے چھوڑنے کے بعد کام خالاص یہ روم پہ جانے آلا راستہ ہے یہ سامنے اوبر بری جا رہا ہے یہ بریج کے آگے ادھر مارکیٹ ہے سبجی مارکیٹ ہے سب چیز کا مارکیٹ تھوڑے تھوڑے دوپے رہت ہے ہی رہت ہے بھائی چلو بھائی بھی بند کر دوسرا یہ اپنی چلے روم پہ بس یہ ہے کہ گاڑی ادھر بھائی ہے دیکھ کے چلانا پڑتا ہے سیدھا سیدھا چلنا رہے تا مسکل نہیں ہے ادھر جادہ تر مطلب اور ہورن کے ہورن کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں بھائی ہورن ایسا نہیں ہے کون پون بجانے کا یہاں سیسٹم ہی نہیں بھائی بجانے کا دو بار بجا دوکے تو آدمی گصہ ہو جاتا ہے سابنے والا کیا بجا رہا ہے بار بار ہورن بجانے کا تو کامی نہیں ہے بھائی ایسا ہے بھائی یہ میں نے ڈالا کورسی کورسی ڈالنے کے بعد اب چلو اس کو چھوڑ کے آتا ہوں ایسا ہے بھائی دیکھو ایسے سب گھر ہوتے ہیں بھائی یہاں سعودی کے اندر یہ سامنے اسکول ہے یہاں چھوٹے بچے لوگ کا اسکول ہے لڑکی لڑکا مطلب سوالہ کا لگ ہے اس میں بھی لڑکا لگ ہے لڑکی لگ ہے چھوٹے بچے لوگ کا ساتھ میں ہے یہ ہے بھائی اتر کا منجر ایسی گاڑی ہوتی ہے جس میں صرف سامان رکھنے کے لیے ہوتا ہے مارکیڑی سے سامان لانے ہاں لے جانا یہ سب کام کے لیے ہر گھر میں ایک آتھ گاڑی ملی جاتی ہے ابھی آگے اپنے مین روڈ پہ مین روڈ پہ آگے اب یہاں سے اپنے کو ٹن موارنا ہے روڈ روڈ پہ تھوڑے لوکل میں ایسا روڈ ملے گا تمکو تھوڑی تھوڑی دور پہ ٹن ماننے والا باقی تو آدمی ہی ہائی وی پہ چلے جاؤ تمہاں ماں چھے کلومیٹر کے بااد ہی تمکو ٹن ملنے والا ہے یہ آگیا پورا ٹوٹل دیکھو یہ صوفی کا ہے پورا ٹوٹل ایک روم کا مطلب شوفہ ہے مجلس کا شوفہ جس میں چائے گاوہ سب بناتی ہیں یہ وہ کمپنی ہے جس میں لاکھے سب لینے ہیں خلاق